اہمد ٹی وی ورڈ ہیویڈ چیمپئن کا ریسلنگ کے بارے میں کہنا تھا کہ پہلے میں بہترین ریسلر تھا تاہم بعد میں یہ بیماری بن گئی دنیا کے عظیم تین ریسلر کے طور پر پہچانے جائے لہرے رک فلیر زندگی میں کبھی سچی خوشی نہ پا سکے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی زندگی میں کتنی خواتین آئیں تو ان کا کہنا تھا کہ شاید دس ہزار میں نے ان کے ساتھ سنجیدہ رشتہ نبانے کی کوشش کی تاہم وہ ایک دن سے زیادہ نہ چل پایا کیونکہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں فلیر کے چار بچے ہیں اور وہ چار مرتبہ کے طلاقی آفتہ بھی ہیں فلیر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کسرت شراب نوشی کی عادت پر قابو پانے کے لیے ماہر نفسیات سے بھی علاج کروایا فلیر کے مطابق جب انہوں نے ماہر نفسیات کو بتایا کہ وہ بیس سال سے زائد ایسے شراب نوشی کر رہے ہیں تو پھر اس نے کہا کہ آپ کے لیے اس سے چھٹکارہ پانا تقریباً نمکن ہے تاہم میں اس وقت بھی اس سے اختلاف کیا اٹھ سٹھ سالہ فلیر واحد سپرسٹار ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہال آف فیم میں شامل کیا گیا انہیں روان سال اگست میں ازا کی بیماری کے باعث حسبان لے جا گیا ان کے ساتھیوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ سابق ریسلر کا اپریشن کیا گیا تاہم انہیں مکمل صحت جابی حاصل کرنے میں مزید ورک درکار ہے 2011 میں رنگ کو خیابات کہنے والے رک فلیر کا اس وقت کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے انہیں تیبی موجزہ قرار دیا ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ کے چار سال بعد بھی میڈیکل ٹیسٹ کے دوران ڈاکٹرز کو ان کے جسم میں کسی قسم کی بیماری کے کوئی اثار نظر نہیں آئے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی